جو کمیٹی ہم نے بنائی انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں جو امتحانات ہوتے تھے نمی اور دسی جماعت کے جو عام طور پہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے آگے کیا ہے اور وہ امتحانات اب یکم جولائی سے شروع ہوں گے اور پندرہ جولائی تک جاری رہیں گے نمی اور دسویں جماعت کے ایگزیمز جو ریزلٹس ہے نمی اور دسویں کے بچوں کے وہ پندرہ سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات پندرہ سپٹمبر ہے جو گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب گیارویں اور بارویں کے امتحانات اٹھائیس جولائی سے شروع ہوں گے سولہ آگست تک وہ جاری رہیں گے اور پندرہ اکتوبر کو گیارویں اور بارویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑا سا طریقے کا تبدیل کیا گیا کہ پریکٹیکلز اب اسکولوں اور کالیجز میں ہی ہوں گے اور جون کے مہینے میں ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اسسمنٹ ان کی ہوگی وہ اسکول اور کالیجز بورڈز کو خود بھیجیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلز لیے ہیں بچوں کے اور ان کے یہی نمبر اس کے اندر آئے ہیں جو بھی نمبر ان کے ہوں گے وہ کنوے کر دیں گے جو چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے آٹھویں جماعت تک ان کے امتحانات ساتھ جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دی جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اچھا ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایکزیمز ہم لیتے تھے تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس تین گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپرز ہوتے رہے ہیں اس میں طریقہ کیا تھا کیا تھا کہ تین حصوں میں وہ پیپر ہوا کرتا تھا جس میں بیس فیصد ایم سی کیوز ہوا کرتے تھے چالیس فیصد شورٹ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اور چالیس فیصد لانگ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اس کو تبدیل کرنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو ایم سی کیوز تھے اس کو بیس فیصد سے بڑھا کر تیس فیصد کر دیا جائے پچاس فیصد کر دیا جائے جو شورٹ کوئسٹنز تھے چالیس فیصد اس کو ہم تیس فیصد کر دیں اور جو لانگ کوئسٹنز تھے چالیس فیصد اس کو ہم بیس فیصد کر دیں تو جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکے تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کرم کرے کہ مزید کوویٹ کے کیسز کی وجہ سے اسکوز اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی کالج کی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دے گا جاری کر دے گا اور سکول سائٹ کا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو جاری کر دے گا ہم نے جو یونسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ان کو ہم اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں یہ کنوے کریں گے کہ پندرہ اکتوبر جو تاریخ رکھی گئی ہے انٹرمیجیٹ کے نتائج کے اعلان کی اس سے پہلے کوئی یونسٹری کوئی میڈیکل کالج کوئی انجینئرنگ کالج اپنے داخلے شروع نہیں کرے گا تاکہ جو تاخیر ہو رہی ہے امتحانات میں اور پھر جو تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے آنے میں ان بچوں کو ان داخلوں میں اپیر ہونے کا جو ہے وہ حق مل سکے اور وہ اس میں آگے بڑھ سکے تو یہ بنیادی طور پر فیصل